خلاسة القرآن قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ساتھ کسی نوکہ تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں خواہو اسے محبت کی نظر سے دیکھنے اور عدب و احترام کے ساتھ شونے کا تعلق ہی کیوں نہ ہو لیکن اس بحر بے کنار اور دائمی شجر سایادار سے مستفید ہونے کے لئے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں ایک تو یہ کہ دل میں اس کی عظمت پوری طرح بیٹھ جائے ذہن میں یہ بات مستحضر رہے کہ یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے خود رب تعالی نے متعدد بار قسمیں کھائی ہیں آپ صرف ایک قسم ہی کو آپ ملائزہ فرمالیں جیسا کہ سورہ واقعہ میں ہے میں ایک قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا کلام ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے کہ تم اس کلام کا انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹھلاتے ہو دوسری بات جو اس مبارک کتاب سے فائدہ اٹھانے میں اہمیت رکھتی ہے وہ اسے سمجھ کر پڑھنا ہے دلوں کے تسکیہ اخلاق و عادات کی تطہیر طرز زندگی کی تبدیلی براکات کے نزول اور کیفیات کے ورود میں عظمتی قرآن کے استحزار اور فہم قرآن کو بہت بڑا تخل ہے دل میں اس کے عظمت بٹھا لینے کے بعد کوشش کریں کہ خود بھی اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس نعمت کو عام کرنے کی کوشش بھی فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیجئے کہ اس دنیا کا مستقبل قرآن کے سوا کچھ نہیں ذہنی پریشانیوں قلبی بیماریوں سیاسی اختلافات بہمی تنازعات معاشرتی فتن و فساد اور معاشی مجبوریوں میں الجے ہوئے انسان کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا یقین آ کر رہے گا کہ اس کے تمام مسائل کا حل صرف قرآن کریم میں ہے اس کی روحانی تشنگی کا سامان قرآن کے سوا کہیں نہیں ہے تو آئیے دنیا بار کے پیاسوں کو اس چشمہ صافی کی رہ دکھانے میں ہم بھی اپنا ایک کردار ادا کریں جس کی ایک صورت یہ بھی ہے جو خلاصت القرآن کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی پارہ نمبر ایک صورت الفاتحہ پہلا پارہ سور فاتحہ مکمل اور سور باکارہ کی کچھ حصے پر مشتمل ہے اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سور فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی یہ صورت سات آیات پر مشتمل ہے مختصر ہونے کے باوجود اس کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آگے ہیں اسی لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی بنیاد اس صورت کی حیثیت قرآن کی دباچے کی بھی ہے اور خلاصے کی بھی ہے قرآن کریم کے بنیادی مزامین تین ہیں توحید رسالت اور قیامت اس صورت کی ابتدائی دو آیتوں میں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے اور تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے پانچویں اور چھٹی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے یوں ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی آسماء اور صفات مذکور ہیں اسی کی عبادت اور اسی سے استعانت یعنی مدد چاہنا اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم ہے ایک طرف انبیاء اور صلحہ کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنے علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی غزب اور عذاب کی مستحق ہو گئی یہ دعویہ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ صورت فاتحہ ایک بے مثال دعا معارف کا پیش بہا خزانہ اور قرآن علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں ایک سو تیرہ سوٹو کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں شاید یہ جھلک بار بار دکھانی کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا آمین سُمَّا 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 آمین